ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بجرہ خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی نرڈز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں وکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر مولک بابا کی شدت میں کمی واقع ہونے لگی گدشتہ چوبیت گھنٹوں کے دوران انسٹھ افراد کی زندگیوں کے چراغ بل ہو گئے جبکہ ایک ہی روز میں آٹھ سوڑتالیس نئے مریض ریجسٹرٹ کر لیے گئے پاکستان اور مصر نے فوجی تعاون کے فروغ پر اتفاق کر لیا جنرل نظیم رضا کہتے ہیں کہ پاکستان مصر کے ساتھ موجودہ فوجی تعاون کو مزید فروغ دینے کا خواہ ہے کراچی شپی آرڈ میں پاک بحریہ کے لیے تعمیر کیے جانے والے چوہتے میل جیم کلاس کارویٹ جہاز کی سٹیل کٹنگ کی تقریب کا انقاد امیر البحر کہتے ہیں کہ جنگی جہازوں کی تعمیر خوش آئند ہے وزیر علیہ سندھ نے ٹیکس فری بجٹ پیش کر دیا نئے مالی سال کے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بیس فیصد اضافے کا اعلان ایوان میش اور شرابہ ایم کیو ایم پاکستان نے تجاجی ریلی ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا آمیر خان کہتے ہیں کہ نئے لے پالک سندھ دیش کے حامیوں کو آگے کر کے خوف زیادہ نہیں کرایا جا سکتا ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج یہ اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کرونا وائرس سے انسٹھ افراد جانباہک ہو گئے جس کے بعد اموات کی تعداد 21,782 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تزدیق شدہ کیسز کی تعداد 9,43,027 ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 838 نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں 3,44,196 سن میں 3,28,663 خیبر پختون خواہ میں 1,36,205 بلوچستان میں 26,275 گلگت بلتستان میں 5,727 اسلام آباد میں 82,170 جبکہ آزاد کشمیر میں 19,791 کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 1,38,92,289 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 35,049 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 8,88,316 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 2,611 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 69 افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 21,782 ہو گئی پنجاب میں 10,548 سن میں 5,256 خیبر پختونخواہ میں 4,234 اسلام آباد میں 773 بلوچستان میں 294 گلگت بلتستان میں 108 اور آزاد کشمیر میں 599 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے چیرمن جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل لدیم رضا نے انتہا پسندی کے خاتمے اور علاقائی استحقام کے لیے پاکستان کے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ پاکستان مصر کے ساتھ موجودہ فوجی تعاون کو مزید فروغ دینے کا خواہ ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں چیرمن جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل لدیم رضا نے مصری صدر جنرل عبدالفتہ السیسی سے ملقات کی جس میں موجودہ فوجی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا آئی ایس بی آر کے مطابق چیرمن جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل لدیم رضا نے مصر کا دورہ کیا اور مصری صدر جنرل عبدالفتہ السیسی سے ملقات کی جس میں فوجی تعاون سیکیورٹی انصداد دہشتگردی اور علاقائی صورتحال پر بات چیت کی گئی مصری صدر نے پاکستانی مسلح افواج کے لیے نیک جذبات کا اظہار کرتے ہوئے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کیا انہوں نے کہا کہ مصر پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے جنرل ندیم رضا نے کہا کہ پاکستان مصر کے ساتھ موجودہ فوجی تعاون کو مزید پروغ دینے کا فہاں ہے ندیم رضا نے مصری وزیر دفاع اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان سے بھی ملاقاتیں کی اور دفاع اور سیکیورٹی امور پر بات چیت کے دوسرے راؤنڈ کی قیادت کی جنرل ندیم رضا نے انتہا پسندی کے خاتمے اور علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے کردار پر روشنی بھی ڈالی ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے کہ میلجیم کلاس کارویٹ جہازوں کی شمولیت سے روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نبرد آزمہ ہونے کی صلاحیت مزید بہتر ہوگی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کراچی شپ یارڈ میں پاک بحریہ کے لیے تعمیر کیے جانے والے چوتھے میلجیم کلاس کارویٹ جہاز کی سٹیل کٹنگ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ترجمان پاک بحریہ کے مطابق چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی تقریب کے مہمان خصوصی تھے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امیر البحر کا کہنا تھا کہ جنگی جہازوں کی تعمیر کے لیے وزارت دفاعی پیداوار پاک بحریہ کراچی شپ یارڈ اور ترک کمپنی کا باہمی تعاون خوش آئند ہے کرونا کی عالمی وبا کے باوجود کراچی شپ یارڈ اور اسفات ترکی کا بروقت اہم سنگی میل عبور کرنا لائے کے تحسین ہے ترجمان پاک بحریہ کا کہنا تھا کہ میلجیم کلاس کارویٹ جہازوں کی شمولیت سے روایتی اور غیر روایتی خطرہ سے نبردازمہ ہونے کی صلاحیت مزید بہتر ہوگی تقریب میں ترک کمپنی اسفات کے سربراہ سرکاری عہدداران پاک بحریہ اور شپ یارڈ کے عالی حکام بھی شریف تھے وزیر علیہ سن مراد علی شہ نے بطور وزیر خزانہ ایوان میں شدید چھوڑ حرابے میں صوبہ سن کا مالی سال 2021 کا بجٹ پیش کر دیا صوبہ کے بجٹ کا حجم 14 کھرف 77 ارب روپے رکھا گیا ہے اس مرتبہ صوبائی بجٹ میں 19 اشاریہ 1 فیصد اضافہ کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر علیہ سن مراد علی شہ نے اپوزیشن اور حکومتی ارکان کی ایک دوسرے کے خلاف شدید نارے بازی میں آئندہ سال کا بجٹ پیش کر دیا اس پیکر آغا سراج دورانی کی سربراہی میں سن اسمڈی کا اجلاس ہوا اپوزیشن اور حکومتی ارکان کی جانب سے شدید نارے بازی اور شور شرابے کے دوران وزیر علیہ سن مراد علی شہ نے آئندہ ماری سال کا بجٹ پیش کیا بجٹ پیش کیے جانے کے دوران پیپلس پارٹی کے عرقین نے وزیراعلا سن کو اپنے حفاظتی گھیرے میں لیے رکھا اپنی بجٹ تقریر کے دوران وزیراعلا سن نے کہا کہ مالی سال 2021 کے لیے صوبے کے بجٹ کا حجم 1477 ارب 90 کروڑ روپے سے زائد ہے سن کی آمدن کا تقمینا 1452 ارب 16 کروڑ 80 لاکھ روپے ہے اس طرح بجٹ خسارے کا تقمینا 25 ارب 73 کروڑ روپے سے زائد ہے نئے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس تجویز نہیں کر رہے ترقیات اخراجات میں 41.3 فیصد اضافہ کیا گیا ہے سوبے کے تحت فلاحی منصوبوں کے لیے 293 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں وزیراعلا سن نے بجٹ تقریر کے دوران بتایا کہ تعلیم کے لیے مچموعی طور پر 244 ارب جبکہ سہت کے لیے 172 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں سوبے میں وبائی امراض کا مقابلہ کرنے کے لیے 24 اشاریہ 73 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں جس میں ہیلتھ رسک الاؤنس بھی شامل ہے وزیراعلا سن آئندہ مالی سال میں تعلیم کے بجٹ میں 14.2 فیصد اضافہ کیا گیا ہے سوبے میں امن اومان کے لیے 119.97 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں مورا دلی شاہ نے کہا کہ سوبائی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 20 فیصد جبکہ پینشن میں 10 فیصد تک اضافہ کیا جا رہا ہے مزدور کی کم سے کم اوجت 17.500 سے بڑھا کر 25.000 روپے کر دی ہے گریڈ ایک سے پانچ تک سن کے سرکاری ملازمین کی تنخواہ 25.000 روپے مہانہ ہوگی متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ سندو دیش کے حامی اور پاکستان پیپسٹ پارٹی دراصل ایک ہی ہیں ایمکیو ایم پاکستان ملک دشمنوں اور ان کی سرپرستی کرنے والوں کے خلاف سی سپلائی دیوار ثابت ہوگی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے رہنماؤں آمیر خان نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کے ایک سمیدار نے ایمکیو ایم پر کافی الزامات لگائے جس میں ایک سازش کی بو نظر آتی ہے ان کی گفتگو نے ان کی خواہش کو بینقاب کر دیا ہے اور ہم ایسی کسی سازش کو ہر کس کامیاب نہیں ہونے دیں گے کہ جس کے نتیجے میں شہر میں خدا نخواستہ اُریزی ہو کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے آمیر خان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم مسلح جتھوں سے ڈر جائیں گے تو یہ ان کی بھول ہے نئے لیپالک سندھو دیش کو آگے کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ کراچی کی دیگر قومیتوں کو خوف صدا کر دیا جائے گا تو یہ ان کی بھول ہے ہم آپ کے جرائم کو بینقاب کرتے رہیں گے آپ کے آگے ڈٹے رہیں گے تو ہم ایسی کسی بھی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے جو ان کے دلوں میں پل رہی ہے یا وہ جو چاہتے ہیں کہ ایسا کچھ ہو ہم ایسی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے ساتھ ساتھ میں ہم یہ بھی کہیں گے کہ ہمیں کوئی کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہے ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی آپ اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہم آپ سے ڈر جائیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے آپ سے ڈریں گے نہیں انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے پندرہ جون کو سندھ حکومت کے خلاف احتجاجی ریڈی کا فیصلہ کیا تھا جس سے معروف ہو کر سندھ حکومت نے جان بوچ پر سندھو دیش کے حامیوں سے پندرہ جون کو ہی احتجاج کا اعلان کروایا جن ملک دشمنوں کے سروں کو کچل دینا چاہیے پیپرز پارٹی انہی کی سرپرستی کر رہی ہے اور شہر میں بدنی کو ہوا دے کر ایمٹیو ایم کو بدنام کرنے کی سازش کر رہی ہے لہٰذا ہم چند دنوں کے لیے ریڈی کو ملتوی کر رہے ہیں اور جل ہی کراچی حید آباد اور میرپور خاص میں تسلسل کے ساتھ ریلیاں ہوں گی جس سے جل ہی آگاہ کر دیا جائے گا ہم نے احتجاجی ریلی کا فیصلہ کیا تھا کمیشنر کے پاس درخواست لگائی ہوئی تھی گزشتہ کئی دنوں سے کہ ہم پندرہ تاریخ کو احتجاجی ریلی نکالیں گے سندھ حکومت کے خلاف آپ نے جان بوچ کے اپنے ان لوگوں سے جن کی آپ سرپرستی کر رہے ہیں اور وہ سرپرستی بہریہ ٹاؤن میں نظر آئیے آپ کی اس موقع پر ایمکی ایم کے رہنما اور رکن سن اسیمڈی خواجہ اظہار الحسن کا کہنا تھا کہ صوبائی وزیر تعلیم سعید خانی اور وزیر اعلی سند مراد علی شاہ نے وفاق کے لیے جو زہر اگلا اور ان کے لب و لہجے سے الہدگی پسند اور انتہا پسندی واضح نظر آ رہی تھی اس کی ہم شدید ترین الفاظ میں مضمت کرتے ہیں صوبہ سند کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے ہم بھی شہری سند کے بیٹے ہیں ہماری اسیمڈیو پر پیپلز پارٹی نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے پیپلز پارٹی پی ایف سی کے حوالے سے اپنے منشور کی گزشتہ تیرہ سالوں سے خلاف ورزی کر رہی ہے کراچی پانی کی بوند بوند کو ترس رہا ہے سازش کے تحت پانی چوری کروایا جا رہا ہے کے فور میں تاخیر پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہے وزیر اعلی کی اس پریس کانفرنس کی جس میں انتہا پسند علیت کی پسند لے جاتا ہم اس کی مضمت کرتے ہیں صوبہ سند کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے صوبہ ہے اور ہم ادھر شہری سند کے ہم بھی بیٹے ہیں تم ہماری اسیمڈیو پر ناجائز طریقے سے غاصب ہوگی مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پریس کے بعد موسیقی موسیقی موسیقی